السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن سورہ مائدہ آئل نمبر 44 سے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی وجعلی وذیرم من آلی ربنا زدنا علما اللہم فاقہنا پہ دین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین ہم شروع کر رہے ہیں آیت 44 سے انہا بے شک ہم دیکھیں یہاں پر انہا تھا اور بے شک اور نا کی جو پرون آرہے اللہ تعالیٰ کی طرف انہا اسے لئے شدہ آگیا انہا بے شک ہم انزلنا نازر کیا نہ ہم نے یعنی کہ اللہ دو دفعہ تا کی دائے کہ نازر بے شک ہم نے ہی نازر کیا توراتا تورات کو سیہا بیچ میں اس کے خودن ہدایت ہے ونورن اور نور یا حکم کرتے تھے بھی ساتھ تھا اس کے نبی یونہ نبی کی پلورل نبی یون پیغمبر انبیاء اللہ دینہ وہ جو اسلام متی تھے لی لیے اللہ دینہ لیلہ دینہ واسطے ان لوگوں کے حادو جو یہودی ہوئے اور ربانی یونہ اور ربانی یونہ رب والے یعنی کہ اللہ کے لوگ مشایخ ول احبارو حابا وارو لیٹرز حبر کی جمع احبار حبر کہتے ہیں علم کو اور علم والے یعنی کہ عالم لوگ بیمان ساتھ اس چیز کے جو استحفظ حافظہ حفاظت کی یا اوجاد رکھوائے گئے تھے یا محافظ بنائے گئے تھے منت سے کتابی کتاب اللہ ہی اللہ کی وار اور کانو تھے وہ اللہ اوپر ہی اس کے شہدہ گواہ پاپس لانا تخشو تخشو ناسا یا روٹ لیٹرز جو پہلے بہت دفعہ گزر چکے ہیں کہ نا تم درو لوگوں سے وخشو نی اور درو مجھ سے اب نی کی جو مجھ سے کیوں آیا بکز نون کے نیچے کسرہ ہے تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر یا متقلم بھی چھوٹی یا جو ہم لکھتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ پہلے بہت دفعہ گزر چکے ہیں یہ خرید اور فروغ دونوں کے لئے آتا ہے بھی آیاتی نشانیوں میری کے بدلے میری نشانیوں کے سامانان مول یا قیمت قلیلہ تھوڑی یا تھوڑا وہ اور من جو کو لم نا یا حکم حکم کرے یا فیصلہ کرے بھی بسبب ما اس جیس کے جو انزلہ اتاری ہے اللہ تعالی نے فاپس اولئے کا یہ لوگ ہم وہی ہیں الکافرون کافر اللہ تعالی یہاں پر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اور سمجھائے گا کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردارتے یہودیوں کو حکم دیتے اور علماء بھی کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگے بان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے یعنی کہ حکم اللہی کا یقین رکھتے تھے تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرھتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لینا اور جو اللہ کے نازل فرمائی ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں یہ جو پشلی آیت میں ہم نے کنٹینویشن اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ بھی اگر یہ اہلی کتاب آپ کے ساتھ پاس کوئی فیصلہ کروانے آتے ہیں تو آپ وہ چوئیس دے دی کہ آپ ان کے فیصلہ کریں یا آپ اراز کریں لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں ٹھیک ہے پھر فرمایا تھا کہ اگر یہ آتے ہی کیوں ہے آپ کے پاس فیصلہ کروانے کیونکہ وہ فیصلہ اس لئے نہیں کروانے آتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول مانتے تھے یہ ہم پہلے بیان کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ اگر یہ حال ان کو ایکچولی تو ان کے پاس تو کتاب تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حکامات موجود ہیں تو یہ فیصلہ ان کے مطابق کیوں نہیں کرتے اصل میں بجا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کتاب پر ان کا یقین ہی نہیں ہے اور ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تورات ہی کی کنٹینویشن کے بارے میں بتایا کہ بے شرط تورات بھی ہم ہی نے نازے کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ یہ کسی اور نے نہیں اتاری تھی یا کسی اور کی لکھی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ ہم ہی نے تورات کو نازے فرمایا اور اس کو ہدایت اور نور اس میں ہدایت اور نور ہے ہدایت کس کو کہتی ہے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ چلانا راستہ دکھانا راستہ یا منصر تک پہنچانا دلوں کے اتمنان کو بھی اور یا دلوں کو مضبوط کرنے والی چیز بھی ہدایت ہی کہلاتی ہے اور یہاں پر اس لئے اس کو ہدایت کہا گیا اور نور جو ہے اس کا مطلب ہے روشنی تو ہر انسان کے ایک اندر ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے تو نور جو ہوتا ہے وہ دل پہ جا کے جب کوئی بھی بات جب دل پر اثر کرتی ہے جب دل میں اس کی کوئی بات آتی ہے تو اس کا اظہار اس کی باڈی پرسنیلیٹی پر ہوتا ہے اس کی ظاہر پر ہوتا ہے اور پھر جیسا دل ہوتا ہے اس کی اپیرنس بھی ویسی ہوتی ہے اور ایسے ہی ویسے ہی اس کی ایکشنز ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہی بھائی ایک ٹرائنگل ہے نور ہدایت اور پھر انسان کے عمل بھی ویسی ہوتے ہیں اگر اندر سے نور ہے ہی نہیں اور باہر سے جو ہے اپنا انسان اپیرنس بہت اچھا کر لے لیکن اندر دل ہی کالا ہے تو اس کے پھر اعمال بھی ویسی ہی ہوں گے تو یہی بات اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں نور بھی ہدایت اور نور دونوں ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی کے تھوہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام پہ نازقی تو بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر تھی اپنے زمانے کی اس وقت کی اور اس میں کوئی نقص نہیں تھا اللہ تعالی نے پوری شریعت اس میں لاغ تھا پورا تو اسی کے مطابق تمام انبیاء جو مطی ہوئے وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے تو مطی کا لفظ اللہ تعالی نے کہ تمام انبیاء تو مطی تھے فرما بردار تھے تو یہاں پر کیوں فرمایا چونکہ یہاں پر یہود کے اس چیز کو بھی نگیٹ کیا گیا جو وہ کچھ انبیاء پر ان کی کتابوں میں الزامات تراشتی ہیں حضرت یاکوب پر حضرت دعوت پر حضرت سلیمان کو تو اللہ تعالی نے یہاں پر مطی فرما دیا کہ جو پیغمبر تو ساری اسی کتاب کے ہی مطی تھے یعنی ان کے طورات ہی کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور جو یہودی بھی ہوئے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اہل کتاب کو اللہ تعالی نے یہودی نہیں کہا یہودی انہوں نے اپنے لئے خود نام چوز کیا اور پھر فرمایا کہ انہی کے فالورز جو رب والے بنے جنہوں نے علم جنہوں نے جو مشایف ہیں جو شایوخ بنے جنہوں جنہوں دیکھ رب یاد آجائے اور وہ جنہوں نے اس کتاب کا علم حاصل کیا اور جنہوں علم حاصل کرنے والوں کی جمع علماء جو کہلائے یہودی علماء اور مشایف تو انہوں نے بھی اس کتاب کو ہی فالو کیا لیکن پھر ان سے اللہ تعالی نے یہ اہدو پیمان دیا تھا کہ اس کتاب کے میسیج کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اس کے اللہ کے میسیج کو بدلیں گی نہیں اور ان کو اس بات پر گواہ بھی تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہودی علماء اور علم والو اور جو بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو تو تم اللہ سے ڈرنا صحیح بات کرتے ہوئے بھی جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ اندر صحیح بات کرتے ہوئے بھی غلط بات کر جاتے تو دیکھیں اگر کسی کے پاس علم ہے لیکن اس کے دل میں خشیت الہی ہی نہیں تو پھر وہ علم کیسا علم ہوگا وہ عالم کیسا عالم ہوگا تو مراز یہاں پر وہ ہے کہ رب والے اور شیوخ ہیں جو احبار ہیں جو علم والے ہیں جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے بات کر ہے کہ ان کو یہ دھا کہ تم اس کے میسج کو مت بدلنا لیکن انہوں نے یہودی علماء نے تھوڑی قیمت کے بدلہ لے کر بدلے میں لے کر لوگوں کے در کی وجہ سے لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے اور اللہ کے میسج کو کرپٹ کیا اس میں رد و بدل کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم تھا کہ نہ بدلے میں لینا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا جو اللہ کے ناظر فرما احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں گھفر کرنے سے مراد کہ انکاری اللہ کے احکامات کے انکاری لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقت اب نہ اور لکھ دیا ہم نے فرس کر دیا ہم نے اللہ اوپر ہم ان کے فی میں ہا اس کے ہا کی زمیں کس کی طرف ہے تورات کی طرف ان نفس جان بدلے بن نفسی جان کے وال آئینہ اور آنکھ بالآینی آن بدلے آنکھ کے وال آنفی اور ناک بالآنفی بدلے ناکھ کے وال اوزنہ اور کان بال اوزنی بدلے کان کے والسنہ اور دانت بسنی بدلے دانت کے والجروحہ اور زخموں کا مقصواص بدلہ ہے پاپس من جو کوئی تو صدقہ صدقہ کر دے خیرات کر ڈالے بھی ساتھ ہی اس کے یعنی جو بدلے کے پاپس ہوا وہ کفارت کفارہ ہے لہو واسطے اس کے معافی کرنے والے کے ومن اور جو کوئی کرے دیماغ ساتھ اس چیز کے انزل اللہ اتاری ہے اللہ تعالی نے پاپس اولائی کا یہ لوگ ہم وہی ہیں الظالم کس کو کہتی ہے جو کسی کا حق نہ دے اس کو ظالم کہا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہاں پر کہ ان کی کتاب میں تورات میں اللہ تعالی کہ ہم نے لوگوں کے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے ناکھ اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ ماف کر دے تو وہ اس بڑی زبردست آیات ہیں آج کی بہت سوچ کے مطابق یہ تورات میں قصاص کا بدلہ قصاص تھا یعنی قطر کے بدلہ قطر تھا جان کے بدلے جان تھا اور دوسرا ان کی تورات میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مافی کا حکم تھا کہ اگر کوئی ماف کر دے تو یہ دو احکام تھے ان کے کتاب میں اور قرآن میں اللہ تعالی نے تین حکام آد دے دیے کہ قصاص کا بدلہ قصاص یعنی کہ قطر کا بدلہ قطر یا نمبر ٹو مافی کر دو یا نمبر ٹری دیت دیت کا حکم قرآن میں آیا اس نام میں ہے پر یہ تورات میں نہیں تھا اور دیت ہم پہلے بتا چکے سورے بکرا میں یہ آیات گزر چکی ہے کہ دیت کیا ہوتے بلڈ منی کہ اگر کوئی بلڈ منی دینا چاہے مقتور کی فیمیلی کو یا مقتور کو تو وہ کتنی مطلب ہوئی تھی سو اونٹ کی قیمت کے برابر جو پیچھے پر بتا چکے تو یہ ان کا بدلہ لیا جائے یہ حکم تھا ٹھیک ہے اور لیکن جو ماف کر دے تو اس کے لئے یہ مافی اس کے لئے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی ماف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اس کے ماف کرنا تو کتنی بڑی اللہ تعالی نے یہاں پر بات بتا دی کیونکہ اللہ تعالی کی نزدیک بندوں سے اللہ تعالی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک جان کی قدر و قیمت اللہ تعالی کی ہاں بہت زیادہ ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اتنی زیادہ باتیں بتائی ہیں اور پنشمنٹ اسی لئے ہیں تاکہ کرائم ہی نہ ہو تاکہ ہر ایک جان کی بہنفاظت ہو مار کی بہنفاظت ہو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور یہ جو سب سے بڑی بات تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا نہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر بتا دی کہ ہموز ظالمون کے یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں کہ جو اللہ تعالی کی احکامات کے مطابق جو اللہ تعالی نے ناظر کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہ کریں تو پھر یہی لوگ بے انصاف ہیں ظالم ہیں آئی نمبر 46 وہ کف اینا کف افافا روٹ لیٹرز ہیں کف کہتے ہیں جو سپائنل کور میں جو بورٹی بریز جو ہوتی جو بونز ہوتی وہ اوپر نیچے ہوتی چھوٹے چھوٹے تو اس وقف کو کف کہا جاتے ہیں وہ کف نہ اور ہم نے پچھاڑ دی پچھاڑی بھیجا ہم نے یعنی کہ ایک دوسری کے پیچھے بھیجا ہم نے اللہ تعالی کی طرف اللہ اوپر آثاری قدموں کے ہم ان کے یعنی کہ ان کے پہلی شریعت کے لوگ جتنی بھی پیغمبر آئے انہی کے قدموں پر انہی کے آثار پر انہی کے پیمکاروں پر اللہ تعالی نے کس کو بیجا بیعی سبنی مریم آئیسہ ابن مریم کو مریم کے بیٹے آئیسہ کو مسواد دیکن تصدیق کرنے والا لیمان اس چیز کی جو بینا درمیان یدی ہی آگے ان کے یعنی ان کے پاس جو پہلے موجود تھی میند توراتی تورات میں سے وآتینا اور دی ہم نے ہو اس کو یعنی کہ کس کو ابن ایسہ ابن مریم کو الانجیل فی ہی بیچ اس کے ہودن ہدایت ہے ونور اور روشنی ہے ومصدق اور سچا کرنے والی ہے لیمان اس چیز کے بینا آگے یدی اس کے میند توراتی تورات میں سے وہودن اور ہدایت ومععزتن اور مععزہ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اور ان پیغمبروں کے بعد انی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تذیق کرتے تھے اور ان کو انجی انعیت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو رہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے یہاں پر اب انجیل کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ ہم نے نازے کی یعنی یہ ساری انہامی کتابیں ہیں جو اللہ ہی نے نازے کی ہیں جو انجیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی تو وہ تذیق کرتی ہے تورات کی تو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل جو تاریخی اس میں کوئی نئی شریعت نہیں تھی وہی شریعت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی شریعت کو یہاں پر ان کی شریعت وہی رہی لیکن شریعت جو مطلب کہ یہ جو کیا کہنا چاہیے جو انجیل ہے اس میں سارے لاز تھی اور انجیل میں شریعت نہیں تھی بلکہ اس میں پیار اور محبت اور تعریف تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے موجزات کے بارے میں ذکر تھا اور نواز کس کو کہتی جو یہاں پر مو عزت یعنی اللہ تعالیٰ نے انجیل کی تعریف کی کہ اس میں بھی ہدایت تھی اور نور ہے اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ناپک ایک وائلٹی بتائی اور ماؤعزہ ہے ماؤعزہ یعنی کہ اس میں دل کو نرم کر دینی والی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور واز دیتے تھے جو دل میں اتر جانے والی باتیں تھی کیوں کیونکہ انجی جو تورہ تھی اس میں شریعہ تھی جو انہوں نے بہت سٹرک لاؤز تھے تو کچھ چیزیں جو انہوں نے یہود نے اپنے حرام کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت تیسا کے اوپر انجیل کو نازل فرما کہ ان کی شریعت کو نرم کیا جو انہوں نے حرام کر لی تھی اس کو حلال کیا گیا تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ فرمایا کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ سلام کی آمد کی خوش خبری بھی تھی بشارت بھی تھی اور یہ بھی تھا کہ آنے والے نبی کی پوری طرح اطاعت کرنا انہوں نے اس حکم کی پروہ نہ کی یا تو اس کو چھپا دیا یا اس کا مطلب ہی بدل دیا اگرچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ آخری رسول ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ہیلے بہانے بنا کر اس حکم ہی کو ٹال دیا تو یہ بات یہاں پر بتائے گئے کہ ان کو پاس نصیت کرنے والی کتاب موجود تھی اب انجیر کا تھوڑی سی اگر ہم انجیر دیکھیں کہ انجیر جو تھی یہ کہیں پہ بھی پوری اس میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں کہ یہ انجیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی یا ان کے انہوں نے مطلق کہ ڈکٹیٹ کروائی یا اس وقت لکھے یہ اس کا کہیں پر بھی ایویڈنس موجود نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو تقریبا کہتے ہیں کہ ٹویلی فیفٹی لوگوں نے اس کتاب کو فالو کرنا بڑا مشکل تھا وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں یہود کا زمانہ تھا تو اسی طرح 300 سال گزر گئے اور وہ بڑا چھپ چھپا کر اس کی پریکٹس کرتے تھے تو پھر سوچیں کہ انجیل تو صرف وہ ہی دہ گئی ہوگی جو ان کو زبانی آتی جس کی وہ پریکٹس کرتے تھے تو پھر اس کے زمانے میں اس کو نہیں لکھا گیا یہ بعد میں لکھے گئی تھی جو سار گوزپل ہمیں نظر آتی ہیں یہاں پہلی جو حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد جو پہلی گوزپل جو لکھے گئی دوسری جو پیٹر ہیں انہوں نے تقریبا 22 کے بعد حضرت عیسیٰ کے مارک گوزپل آف لوک اور گوزپل آف جان تو یہ خود کہا جاتے کہ یہ اللہ کے یہ ورڈز آف گاڈ نہیں ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں اور اسی کی ان کی آتیمٹس سٹی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان میں ساری چیزیں کوئی بھی صحیح نہیں جو باتیں تورات اور انجیل میں قرآن کے ٹیلی کرتی ہیں تو اس کو لینا وہ اللہ کی الفاظ ہیں تو یس اس کو ایکسیپ کرنا ہے ہم لوگوں کو اور جو نہیں ہیں جو ان کی خود کی لکھی میں تو ٹیلی نہیں کرتی قرآن میں تو اس کو ہم کیسے کوئی کر سکتا ہے اور یہ گاسپ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی باتیں انجیل میں ان کے اقوال ہیں ان کی تعریف کے کلمات ہیں اور ان کے معجزات ہیں جو انہوں نے بعد میں جو اپنی یاد دہانی سے انہوں نے اس میں لکھیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور پڑھ لیں پھر ہم بتاتے اور چاہیے کہ یحکم فیصلہ کریں احل انجیل والے بی ماں ساتھ اس چیز کے انزلہ جو ناظر کیا اللہ تعالیٰ نے فی ہی اس میں ومن اور جو کوئی لم نہ حکم کرے بی ماں ساتھ اس چیز کے جو انزل اتاری اللہ تعالیٰ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں فاسق کس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ کی نافرمان کو اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو ریبیلیس لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا ہے ٹھیک اب یہاں پر اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں پہلے بتایا کہ وہ کافر ہیں پھر فرمایا وہ ظالم ہیں اور یہاں فرمایا وہ فاسق ہیں یعنی کہ جو لگ اللہ کی حکموں اور اس کے ناظر کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ دنیا کے دنیاوی نظریات کے مطابق قانون مرتب کرتے ہیں تو ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو حقیقت میں تو یہ تینوں بڑے جرائم کے مرتب ہوتے ہیں رائے پہلے یہ کہ اللہ کے حکامات کے انکار کرتے ہیں تو اللہ کو خالق کائنات علیم اور حکیم جو ہے اس کے حکم سے حق کر کیا جائے تو یہ خرابی ہے اللہ تعالیٰ کے حق کو مارنا ہے اسی لئے ان کو ظالم کہا گیا اسی لئے تو کہا جاتا ہے قرآن میں شرق کو ظلم عظیم کہا گیا ہے پھر مشرق اللہ اور مشرق اللہ مارتے اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کر کے وہ اللہ کے نحکم کو اللہ کے لوگوں کے رائٹس کو بھی ختم کرتے ہیں مار دیتے ہیں تو اسی لئے ان کو ظالم کہا گیا ہے تیسرا یہ کہ انسان اللہ کا بندہ ہے اگر وہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے درگردان کرے گا تو وہ اپنے مالک کے قانون سے منعرف ہو جائے گا اور اپنے بنایوے نظریات یا کسی دوسرے کی نظریات کو فالو کرے گا تو پھر یہ اصل میں تو اپنی نفس کی فالو کرے گا اپنی قویشات کی فالو کرے گا تو اس میں اللہ کی بندگی اور اطاعت تو نہیں ہوگی تو عدود کو کرنے مالا کہا گیا اور اس میں غیر اللہ کے نظریات کی آمزش ہو جائے گی اسی لئے ان تینوں کو یہاں پر کافر ظالم فاسق کہا گیا آگے اللہ تعالیٰ فرمارے وَانْزَلْنَا اور اتاری ہم نے یہاں پر دیکھیں اور دیسری بات ایک اور نوڈ ڈاؤن کریں کہ تینوں آیات میں جو ہم نے جتنی ابھی تک پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ فرمایا انزل اللہ کہ اللہ نے نازل کی تو یا اس سے کیا مراد ہے کہ ساری کتابیں الہامی کتابیں ہیں اللہ کی نازل کی وی کتابیں ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں آیات ہم نے نازل کی اتاری آپ پر کتاب یعنی قرآن پاک بلحق سات حق مصدق سچا کرنے والی ہیں لیمان اس چیز کو جو بینہ آگے یدی ہی اس کے ہے یعنی کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ کتاب سچی کتاب قرآن پاک نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے مینر کتاب ان سب پر شامل ہے وہ موہائی مینر اور جو نگے بان ہے علیہی اوپر اس کے فحکم پس حکم کر بینہ دن میان ہم ان کے بیما سات اس چیز کے جو انزل اللہ اتاری اللہ نے ولا اور نا تت تب تُو پیر بی کر اہو اہم اشارت کی ان کی ام اس چیز سے جو جا آئی تیرے پاس من الحق کی حق سے لی لی کلی ہر ایک جال نا بنایا ہم میں من کم تم میں سے شیرات ایک گھاٹ و من حاج اور رہ و اور اگر شاہ اللہ چاہ اللہ لجال تو ضرور بنا دیتا کم تم کو امت ایک امت واحدة ایک ولیکن اور لیکن لیا بلوہ تاکہ ازمائے کم تم کو یہ سب الفاظ پہلے گزر چکے ہیں بیچ ما جو آتا کم آتا کیا تم کو فس طابعو پس دور لگاؤ اس طابع کا کیسے کہتے ہیں ایسی دور لگانا نہیں کسی کی مقابلے میں دور لگانے کو اس طابع کا کہا جاتا ہے پس طابعو پس دور لگاؤ القیراتی بنائیوں میں بنائیوں کی طرف الہ طرف اللہ اللہ کی طرف مرجع کم پھر جانا تمہارا جمیعا سب کا فیونبی کم پس یونبی بیمان ساتھ اس چیز کے جو کون تم ہوتے تم فی ہی جس میں تخت اختلاف کرتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کے بارے میں بات کیے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر سچی کتاب نازر کی جو پہلی کتاب کی تصدیق کرتے یعنی کہ قرآن نپاک حق کے ساتھ آئی ہے یعنی کہ اس میں یہ مطلب کہ کتاب ہے پوری ریوائز ورشن ہے مطلب کہ اس میں پورا کمپلیٹ ورشن ہے لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس میں اور یہ ان کتابوں کی جو پہلے آپ سے موجود ہیں تورات اور انجیل ان کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور اور پس تم اس کے مطابق فیصلہ کرو کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیرلی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کیلئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو سن سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دی ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے سو نیک کاموں میں جلدی کرو تم ایک تم سب کو اللہ ہی بلوٹ کر جان 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 بات تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نازع کی اس کے پھر جو ہے جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آپ کے پاس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ اس قرآن کے مطابق کریں گے اور جب آپ سے مدینہ ترشیف لے کر آئے حجرت کر کے تو مسلمانوں کو قوت حاصل لی تو یہ بات یہ جہودیوں پر بہت گران گزرتے تھی وہ اپنے قبیلوں میں سے جو کمزور تھے ان پر ان کو دبا کر رکھتے تھی آپس میں جگڑوں میں یہ فیصلے جو اسی کے مطابق کرتے کہ جو امیر ہوتا اس کو مطلب کے فیصلہ اس کے حق میں چلا جاتا تو جو اسی طرح بنو قرازہ کا بنو نظیر کا جو قبیلہ تھا بنو قرازہ کمزور قبیلہ تھا تو بنو نظیر کے جو لوگ ہون پہ ہو جاتے تھے تو وہ آپ سلسل کے پاس آئے کہ آپ ہمارے یعنی بنو نظیر کے حق میں بنو قرازہ کے خلاف فیصلہ کر دیں یہودی آئے تو ہم آپ پر ایمان دے آئیں گے اور ہمارے زیر اثر اور بہت سی لوگ مسلمان ہو جائیں گے رسول نے فرمایا کہ میں حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کروں گا مجھے ایسی مسلمان نہیں چاہئے جو دنیا بھی غرض کے لئے مسلمان بنے یہ آریات ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی یا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقید فرمائی کہ یہود ہو یا نصوارہ یا کوئی اور جو بھی مقدمہ اب آپ کے پاس لائیں ان کا فیصلہ حق اور انصاف کے ساتھ کریں اور کسی خواہش کی پیروی نہ کریں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہش کی پیروی اور ہمارے لئے بھی بہت بڑی رہتی دنیا تک تو اب یہ مسلمان امت مسلمان کے لئے ضروری اللہ تعالی یہ حکم ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو یہ قرآن کے مطابق ہونا چاہے چاہے آپ کی اندر کی عدالت ہو یعنی کے گھر میں عدالت ہو تو فیصلہ اس قرآن کے مطابق کرو اور اگر چاہے یہ کوئی حکومت کے لیول پر کوئی کیس ہو تو اس میں بھی قرآن کے مطابق اب تمہارے پاس علم آ چکا ہے قرآن کا تو اب جو بھی فیصلہ کرو اس قرآن کے مطابق کرو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہ ہم نے ہر اس کے ہر فرقے کے لیے ایک شریعت اور ایک دستور مقرر کر دیا شیر آتن شریعت کس کو کہتے ہیں کہ مطلب what to do ایک شریعت ہے جس میں کیا کرنا ہے زندگی کیسے گزارنے وہ شریعت ہے اور منحاجہ کہتے ہیں میتھرڈالوجی کو کہ how to do تو اسی لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت تو دیکھیں تمام انبیاء کی ایک شریعت رہی کہ اللہ واحد ہے اس کے ساتھ کوئی شریعت نہیں اور اللہ کے رسالت پہ بلیف کرنا کہ اللہ کے پیغمبر ہے اور آخرت پہ یقین کرنا تو یہ تو میسیج جو تھا جس کو شریعت کہا جاتے اور جس کے جو رولنز اللہ تعالیٰ نے دی وہ سب کے لئے ایک تھی منحاج جو طریقہ تھا جو جس کو کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق جو ہے ٹائم کے ساتھ اس کو طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طریقہ 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 کر دیا کسی نماز پڑھنے کا طریقہ پہلی قوموں کا طریقہ آن ہمارے لئے طریقہ ان کے لئے روزوں پہ ہمارے لئے طریقہ تھا تو اس کو منحاج کہا جاتا ہے لیکن اللہ کی شریعہ جو تھا روننگز وہ سب ایک ہی تو یہاں پہ یہی بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھی کہ تمہاری آزمائش ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے بتائے تو چنانچہ اب اثر کی اثر میں ہوا کیا کہ دین تو سب کا ایک ہی تھا تو تمام جو پہلی قوموں کے بھی لوگوں نے اہل کتاب دیں اور آج ہی مسلمانوں نے بھی دین کو چھوڑ کر جو جو منحاج تھا اس کے چکر میں پڑھ کے فرقہ فرقہ ہو گئے اور آج مسلمانوں میں بھی یہی بات نظر آتی کہ دین تو ایک طرف رکھ دیا بس انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگے کہ ہاتھ اٹھانے چاہئے نماز میں رفاید دین کرنا چاہئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگے آج مسلمان بھی فرقہ فرقہ ہو گئے تو یہی بات یہاں پر فرمائی گئے کہ اللہ تعالی تمہیں آزمائش کرنا چاہتا تو تم کیا کرو کہ تم بھرائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو سب قط لے کے جاؤ دیکھیں کیوں کیونکہ آپ نے کیا فرمائے دین کے کاموں میں تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیاوی کاموں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو آج مسلمان کیا کرتے دنیاوی کاموں میں جو ہی اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھتے اور وہ دنیا ہی میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالی کی حکم کی نافرمانی ہے نا یہ بھی کتنی اوپن لکھے دیا کہ کیوں کیونکہ اللہ ہی کی طرف کرتے تھے تو یہاں پر ہم آج کا لسن ختم کرتے کیونکہ بہت لمبی ریکارڈنگ ہو جائے انشاء اللہ آگے انہی آیات کا کنٹینویشن ہے اللہ تعالی نے کتابیں کیوں بھیجا کیونکہ دنیا میں جو عزت آدم اللہ نے بھیجا تو اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیونکہ ان کو بھیج دیتا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بتانے والا کو بھیج دیتا تیسرا طریقہ تھا اللہ تعالی ادھر انڈویجول کی رہنمائی کرتا تو اللہ تعالی کے لئے کچھ بھی منام کی نہیں تھا اللہ تعالی کی شاہران نشان نہیں تھا اللہ تعالی انڈویجول کی رہنمائی کرے اور پھر انڈویجول اس کو نہ مانے تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ساتھ میانوز بھیجے کہ یہ آپ میانوز بتانے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالی کے بندے اس کے حکم کے مطابق کام کریں اور پھر جو شریعت تھی تو ایک ہی تھی پھر لیکن دین بھی ایک ہی تھا طریقے بتا دی اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا کیوں کیوں تاکہ اللہ تعالی تمہاری آزمائش کرے کیونکہ دنیا تو ہے اور پھر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جس جس کے بارے میں جو تم اتنی فرقے بنیو جس جس کے بارے میں تلاف کرتی اللہ تعالی تم سب کو ازم بتا دی گا تم سب پتہ چل جائے گا کہ کون سچ ہے کون حق پہ ہے اللہ تعالی ہم سب کی رات مائے فرمائے اللہ تعالی ہمیں جو قرآن کے حکامات ہم ہر لیول پر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین سم آمین ہماری سبحان ربی 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 ربنا تقبل منا انکا تصمیع رلیم وطب علینا انکا تتواب رحیم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته